بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک ویسٹ انڈیز کرکٹ سریز کے حوالے سے شائقین کے لئے ویڈیو پیغام چاری کر دیا ملاحظہ کریں سیٹیزنز او ملتان اسلام علیکم میں آپ کا ڈپٹی کمیشنر محمد آئر وٹو آپ سے مخاطب ہوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے شہر ملتان میں کرکٹ کے بہت بڑے ایونٹ کا انقاد کیا گیا ہے اس ایونٹ میں ہم آپ آرمی رینجر اور تمام ادارے میزبانی کا فریزہ سارا انجام دے رہے ہیں ابھی تک ہم نے اس فریزے کو آسن طریقے سے نبایا ہے اور انشاءاللہ آپ کے تعاون سے آسن طریقے سے نبائیں گے اب میری چند ایک معروضات ہیں فاطمہ جناہ کالونی میں ایک جنرل پارکنگ سٹینگ اور بس ٹرمینل اسٹیبلش کیا گیا ہے جہاں سے ائر کنڈیشن بسز آپ کو لے کر سٹیڈیم جائیں گی اور وہاں سے واپس لے کر آئیں گی گرمی سے بچنے کے لیے ہلکے کپڑوں کا استعمال کیجئے اگر کئی سے آئیس کالر آویلیبل ہوں تو ان کا استعمال کیجئے پانی کی پلاسٹک کی بوٹل سٹیڈیم میں لے کے جانا ممنوع ہے لیکن وہاں پہ پانی کا خاطر خواہ انتظام ہے ہیر سٹوک سے بچنے کی کوشش کیجئے کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں وہاں پہ سٹیبلش ہیر سٹوک میں رابطہ کیجئے اب میں امید کرتا ہوں کہ آپ پولیس اور انتظامیاں سے تعاون کر کے اس ایونٹ کو مزید خوبصورت اور کامیاب بنائیں گے ایڈیشنل انسپیکٹر چنرل پولیس جنوبی پنچاب ڈاکٹر عیسان صادقالہ ستہی افسران کے ساتھ اجلاس آر پیو ڈی جی خان اور آئی جی ڈسپلن جنوبی پنچاب امران شوکت نے شرکت کی جبکہ آر پیو باہلپور ڈی پیو رحیم جیار خان اور ڈی پیو راجنپور نے بزریا ویڈیو لنک شرکت کی اجلاس میں کچھا آپریشن بارے تفصیلی چائزہ لیا گیا ٹی پیو ریم جیار خان اور ڈی پیو راجنپور نے کچھا میں جاری آپریشن پر بریفنگ دی ایڈیشنل آئی جی نے کہا کہ کچھا میں جرائم کے مکمل خاتمے کے لیے سخت اقتامات کیے چاہ رہے ہیں کچھا میں جرائم بیشان آصر کے خاتمے کے لیے تمام تر وسائل پروے کار لائے چاہیں گے کچھا سمیت چنوبی پنچاب میں جاری آپریشن البدر کا بھی جائزہ لیا گیا اپریشن البدر میں پینتیس سو ریکارڈ یافتہ مجرمان گرفتار کا لیے گئے ہیں ایڈیشنل آئی جی نے انٹرنیشنل کرکٹ میچز کے دوران سیکیورٹی انتظامات بارے بھی اصحارے خیال کیا کہا انٹرنیشنل کرکٹ میچز سیکیورٹی ہائی الٹ رکھی جائے سیکیورٹی بارے میں کسی طرح کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا ہر طرح کے حالات میں امن کی فضاء کو بحال رکھنا پولیس کی ذمہ داری ہے جنوبی پنچاب میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے سخت فیصلے کیے گئے ہیں ڈسٹرک سپروائزر چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیر بیورو ملتان شفاعت زفر نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں رہائش پذیر بچوں کے ہاؤسٹل اور سکول کا معاینہ کیا ادارے میں رہائش پذیر لاوارس بیاسرہ بچوں سے ملاقات کی بچوں میں گھل مل گئیں گب شپ کی اور ان کے ساتھ کافی وقت گزارا اس موقع پر ڈسٹرک سپروائزر شفاعت زفر نے بچوں کی حوصلہ افضائی کے لیے ان میں کھلونے اور تہائف تقسیم کیے انہوں نے کہا چیئر پرسن چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیر بیورو پنچاب سارا احمد کی خصوصی ہدایت پر ادارے میں رہائش پذیر بیاسرہ بچوں کی فلاح و بہبوت کے لیے بھرپور اقتعامات کر رہے ہیں بچوں کو اچھی رہائش، میاری خوراک، طبی سہولیات، ذہنی کانسلنگ، انڈور اور آؤڈڈور گیمز، فیزیکل ٹریننگ، کمپیوٹر کلاسز، ٹیلرنگ کلاسز جیسی سہولیات فرام کی جاری ہیں تاکہ ان لا وارس بیاسرہ بچوں کو معاشرے کا مفید شہری بنایا جا سکے کمیشنر ملتان آمیر خٹک کا کہنا ہے کہ حکومت پنچاب کے ہدایت پر ٹویجن بھر میں یوریا خاد کی بلا داتل فرامی جاری ہے روہ ہفتے یوریا خاد کے زخیرہ اندوزوں کے خلاف دس سو چونسٹھ چھاپے مارے گئے زخیرہ اندوزوں کے خلاف کاروائیوں میں ایک ادام سربمہر، تین ایف آئی آر ترج، تین افراد کو گرفتار کیا گیا یوریا خاد زخیرہ اندوزی پر آٹھ لاکھ تیراسی ہزار چرمانہ بھی کیا گیا ڈویجن بھر میں تین سو فرٹیلائزر سیل پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں چار سو سات ڈیلرز ریجیچٹر ہیں ڈویجن میں ایک روز میں سات ہزار چھ سو پچھتر ڈی ای پی تھیلے سپلائی اور چار ہزار چار سو چوراسی تھیلے فروخت ہوئے یوریا کے بتیس ہزار پانچ سو تھیلے سپلائی اور اکتیس ہزار ساٹھ تھیلے فروخت ہوئے کمیشنر نے فیش فارمرز کو ڈی ای پی خاد استعمال کرنے کی ہدایت کی کاشت کاروں کی آسانی کے لیے تمام یونین کانسلوں میں فرٹیلائزر سیل پوائنٹس بنائے گئے ہیں نان ڈکلیئر سٹاک مارکٹ میں قلت کا سبب بننے والوں کے خلاف کاروائی کی جارہی ہے ڈیلرز کاشت کاروں کی سہولت کے لیے انتظامیہ سے تامن کریں موٹرویز سینٹرل ٹو زون پر تیز رفتاری اور لینڈ وائلیشن کرنے والوں کے خلاف نو مہم جاری ہے خلاف ورزی کرنے پر ڈرائیورز کو جرمانہ کرنے کے ساتھ ساتھ وارننگ بھی دی جاری ہے تفصیلات کے مطابق آئیچی موٹرویز پولیس خالد محمود کے ویجن ڈی آئیچی سونل کمانڈر فیدا حسین بستوئی کے اکامات کی روشنی میں سیکٹر کمانڈر رانا محمد اسماعیل کی ہدایات پر موٹرویز پر چلنے والی تمام چھوٹی بڑی گاڑیوں کی اوور سپیٹنگ کرنے والے ڈرائیور حضرات کے خلاف نو مور مہم جاری رکھتے ہوئے تمام ڈرائیور حضرات کو وارننگ جاری کر دی ہے موٹرویز سینٹرل ٹو زون سیکٹر ملتان پر پاکستان کے جدید آئیٹی سسٹم کے تحت گاڑیوں کی سپیٹ چیکنگ کی جاری ہے اوور سپیٹ کرنے والی گاڑیوں کو جرمانہ کیا جارہا ہے اب تک سپیٹنگ کے روان جاری مہم کے تحت آٹھ سو تیہتر گاڑیوں کو جرمانہ کیے جا چکے ہیں سیکٹر کمانڈر رانا محمد اسماعیل نے بتایا کہ اوور سپیٹنگ کرنے والی اور لین وائلیشن کرنے والی گاڑیاں نہ صرف اپنی بلکہ دوسرے روڈ یوزر کی زندگیوں کو بھی دعو پر لگا دیتی ہیں جو کہ نہائیت خطرناک ہے اور کسی بھی غیر معمولی حادثے کا سبب بن سکتی ہیں ٹال پلازا جات پر افیسرز تائنات کیے گئے ہیں تاکہ موٹرویز پر وائلیشن کرنے والی گاڑیوں کو بغیر جرمانے کے موٹرویز سے آؤٹ نہ کیا جا سکے اس کے علاوہ ترچمان موٹرویز نے بتایا کہ کسی بھی قسم کی پریشانی کی صورت میں موٹرویز ہیلپ لائن 130 پر کال کر کے مدد لی جا سکتی ہے چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیر بیورو ملتان نے گھر سے بھاگے اور بھیکاری نو بچے حفاظتی تحویل میں لے لئے چیئر پرسن چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیر بیورو سارا احمد کی دعیت پر ریسکیو آپریشن جاری چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے دوران ریسکیو آپریشن گھر سے بھاگے بھیک مانگتے نو بچے حفاظتی تحویل میں لے لئے حفاظتی تحویل میں لئے گئے بچوں میں گیارہ سالہ حماد، تیرہ سالہ محمد حسنین، ست تیرہ سالہ نومان، بارہ سالہ خورم، تیرہ سالہ سوہیل، بارہ سالہ بلال، دس سالہ غفار، بارہ سالہ نومان اور گیارہ سالہ وسیم شامل ہیں بچوں کو گھنٹہ گھر، چوک شاہباز، شارکن عالم کالونی، ویہاڑی چوک اور لاری اڈا سے حفاظتی تحویل میں لیا گیا بیورو ترجمان کے مطابق بچوں کو بہتر سہوریات کی فراہمی کے لئے چائلڈ پروٹیکشن بیورو سینچر منتقل کر دیا گیا بچوں کا تعلق مزفرگر اور ملتان سے ہے بیورو کی جانب سے لوائکین کی تلاش جاری ہے لوائکین چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیر بیورو ہیلپ لائن پر رابطہ کر سکتے ہیں بورے والا میں تھانا مارڈا ٹاؤن کی بلڈنگ کے اردگرد قبضہ مافیا اور بطہ خوروں کے خلاف ریشم گلی کے تاجروں کا اتجاجی مظاہرہ کہا اسے چوہ قبضہ مافیا کے خلاف لا تفریق کاروائی کریں انجمنتہ اچران ریشم گلی کے صدر محمد عرفان بھٹی چیئرمن شیخ شفیق احمد سرپرستیالہ ریاض احمد بھٹی ظلفکار علی شکوری اور دیگر رہنماؤں کی قیادت میں ریشم گلی کے درجنوں تاجروں نے تھانا مارڈا ٹاؤن کی بلڈنگ کے باہر دیوار کے ساتھ چاروں اطراف عرصہ دراز سے بہاثر افراد کے قبضہ اور بطہ مافیا کے خلاف پریس کلپ کے باہر اتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین نے الزام آئد کیا کہ تھانا مارڈا ٹاؤن کے اردگر بلڈنگ کے ساتھ عرصہ دراز سے مضبوط قبضہ اور بطہ مافیا کا راج ہے جنہوں نے تھانا کی دیوار کے ساتھ ساتھ ریشم گلی میں چار چار پانچ پانچ دکانیں بنا کر قبضہ جمعیا ہوا ہے جہاں سے مہانہ لاکھوں روپے کی رائعہ وصول کرتے ہیں انہوں نے ایسا چو مارڈا ٹاؤن تھانا منصور خان سے مطالبہ کیا کہ جس طرح ستھانے کے سامنے سے قبضہ مافیا سے جگہ واقعظار کروائی گئی ہے اسی طرح باقی چار دیوارے کے گلز بھی واقعظار کروائی جائے روشن نگر سے فیل وقت اتنا ہی باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہے روشن پاکستان نیوز اپنے میزوان محمد عمران چافر کو دیجئے اجازت اللہ نگبان روشن نگبان